اپنی من پزند فلمیں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں پلی موویز امت کی شما ہم نے جلاتی بہا کے ہاں اب روحے آگے ہماری خدا کے ہاں موسیقی ساکرائبان یہ دوپی ہے کس آری کر دوپی سا در آسان مونی سولنے کی دوپی کہا جاتا ہے کہ سا جمان صنگ ہی دوپی کو پہنکہ بہتا ہے 60 ہزار یہ ٹوپی 60 ہزار 60,500 بہت کم ہے سبان بولیے ایک لاکھ کون ک putting ک сознار یہاں سے آواز آئی یہاں سے آواز آئی اے ب pew آو آئیے آئیے لاکھ Jaz لاکھ Jaz in بصلح بک یا کھ گlaws ہیں چودری کا بچہ بیا یہ پیسے لائے ایک لاکھ پچاس ہجار جی ایک لاکھ پچاس ہجار جی یہ جو جب رہے ہیں دو لاکھ خوش کر دیا ہاں سکتر دیار دو لاکھ دارہ ہجار دو لاکھ بارہ ہجار دو لاکھ پچاس ہجار نو لاک اچھا دار ٹو لاک پچپن ازار ٹو لاک پچپن ازار تین لاک اب بڑ جائے تین کیا کچھ مولدار تین تین بار کچھ بولیے ان کا مال صرف تین لاک بے کچھ بولیے تین لاک ایک تین لاک دو چل جلدی کر با کچھ بولیے نا تین لاک تین وہ لوہے کی ٹوپی اس ایڈیٹ اگروال کو ہم نے تین لاک میں کرنا ہے بھائیہ حد کر دی آپ نے تین لاک کی لوہے کی ٹوپی خریدی اس کا کیا کیجے گا آپ یہ لوہے کی ٹوپی نہیں یہ میری عزت کی ٹوپی ہے چودری کی تو میں نے ہیکڑی نکال دی یہ ٹھیک نہیں ہے بھائیہ کیا ٹھیک نہیں ہے دولت کی جنگ میں تو سب جائز ہے بھائیہ 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 کچھ بھائی ہم موسیقی 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 اس ورش مہا گدھیا لے کے وارشی قدسوں میں ہم ناتک کی جگہ ایک سنگیت ناتکہ پسٹوٹ کریں گے سنگیت ناتکہ جی ہاں جسے انگری جی میں میزیکل ڈراما کہتے ہیں اس ناتکہ کا شرشک ہے پریم پنچھی میں نے اس کے نائک اور نائکہ کا چناؤں بھی کر لیا ہے سکا کیا ہمیں ان کے نام بتائیں گے اوش پتری نائکہ ہوں گی کماری آشا اور نائک ہوں گی کمار راجے کیوں کیسا رہا میرا چناؤں کچھ کہنا ہے پریے سر ایم سوری میں اس سال درامے میں حصہ نہیں لے سکتا کیوں میرے کچھ پرسنل پرابلمز ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ کہہ کر تو تم نے سرگم دھولکیا کی دھولی ہی بجا دی بینا تمہارے اس نریت ناتکہ کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا پریے میں بے بس ہوں اچھا رہا مجھے شوا کر دے چن 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 ہے پرابو یہ مہاویدیا لے ہیں یا فلم نگری آپ ہی نے فرمایا تھا کہ آپ کے پتا جی کو ہم پر شک ہو گیا اب مگر ڈرامے میں انہوں نے ہم دونوں کو پیار کے ساگر میں دھکیا لگاتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاتحال پہنچا دیں گے آخر ہمارے خاندان کے بیٹ جو نفرت کی دیوار ہے وہ کب ٹوٹے گی ارے چھوڑو یہ سب بات ہیں یہ دیواریں جب ٹوٹیں گی تب ٹوٹیں گے فیلحال تم اپنے پرامیس کی بات کرو لیکن راجش کا اس پروجیکٹ سے کیا تعلق تعلق ہے تم سے دبھور رہے ہو کہ وہ اس پروجیکٹ میں ہمارے سار تھا اور اس نے اس پروجیکٹ کی سٹڈی بھی کی یہ پروجیکٹ کے اتنے بڑے نقشے پلانز ڈائیگرامز اس کو یاد کیسے رہیں گے ہری بھائے اسے کیا یاد رہتا ہے یہ تم نہیں جان سکتے وہ جس چیز پر اپنی نظر ڈالتا ہے وہ چیز اس کے دماغ میں پتھر پر خودے گئے شب کی طرح بیٹھ جاتی ہے ہر باپ اپنی اولاد کی اسی طرح تاریف کرتا ہے یہ تاریف نہیں ہری بھائے اسے ایک عرص گفت ہے اس کا دماغ نہیں کمپیوٹر ہے اس کے بعد لوگ آگیا ہائی آنکل ہلو بیٹھا بیٹھا آج بہت دنوں کے بعد ہم لوگوں کی یاد آئی نہیں بیٹھا اسی کوئی بات نہیں میں پچھلے کافی دنوں بہار تھا بیٹھے ایک بات بتاؤ بہت دن پہلے میں نے اور تمہارے ڈیڈی نے ایک اپن ایر تھیٹر کا پروجیکٹ بنایا تھا ہائی ڈیڈی ہائی احمد آباد میں رائٹ اس تھیٹر کے پلانس ڈائیگرامز تمہیں کچھ ہیار دے افکورس ویڈ گوڈ آو میرے ساتھ دیکھا ہے اس پروجیکٹ کو اس پلان کے مطابق ڈراؤ کر سکتے ہو کیوں نہیں کرو موسیقی موسیقی واقعی کمپیٹر کا چھوٹا بھائی نکلا کیا دماغ پایا ہے بھائیا کھانا تھنڈا ہو رہا ہے لیکن آشکرا وہ تو کالیج کا کچھ ضروری کام کر رہی ہے پورا ہونے کے بعد کھانے گی ضروری کام مگر ایسا ضروری کام ہے کہ کھانے کی بھی فرصت نہیں ٹھے رو ٹھے رو میں اسے بلا تھا موسیقی تمہیں پتا نہیں پٹا جی گھائی پر ہے اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تو کیا ہوا اس بھائی نکس کہوا میں ایک لفظی صانت نہیں چاہتی موسیقی موسیقی بھائی نکس بلڈنگیں بناتے بناتے اس کا دل بھی پتھر کا بن گیا ہے کیا ہوا کیوں چلا رہے ہو کتنا ضروری کام کر رہی ہے تمہاری لادلی اس اچھا موقت تمہاری بیوی کیا سکتی ہو آخر ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ گے یا یوں ہی چلاتے رہو گے بھولی مت بنو بھولی مت بنو جیسر تم کچھ جانتی نہیں کیا کیا ہے آشانے میں بھی تو تنوں سنے کو بچائی کیا سنیں گے کیا بات ہے ڈیڈی آپ اتنا سللا کیوں رہے ہیں تم اپنے کمرے میں کیا کر رہی تھی سکرپ دیکھ رہی تھی سکرپ آہ تم اپنے کمرے میں اکیلی تھی ہاں اکیلی تھی بے کوف مت بناو مجھے تمہارے ساتھ کمرے میں اور کون تھا وہاں میرے سیوہ تو اور کوئی نہیں تھا جھوٹ آہ جھوٹ مت بولو میں نے تم دونوں کی باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی اوہ ڈیڈی آب سمسن وہ جسے میں باتیں کر رہی تھی وہ ڈرامے کی ڈیالو کا کیسٹ تھا میں رہرسل کر رہی تھی کیا جی ہاں اور یہ سنیے یہ ہے وہ کیسٹ اوہ ایم سوری ماف کر دینا بیٹی واہ ڈری واہ اتنی جلدی آپ نے مجھ پر سے وشواس کھو دیا اصلیت جاننے کی کوشش کی ہوتی دروازہ ہی توڑ دیا ہوتا آنٹی پر گصہ کرنے کی کیا زورت تھی مجھ پر گصہ کیا ہوتا بیٹی میں اپنے کیے پر بہت شرمینا ہوں مجھے ماف کر دو بیٹی چلی میں نے تو آپ کو ماف کر دیا لیکن آنٹی کا کیا کسور تھا چلی آنٹی کی طرف سے میں نے آپ کو ماف کر دیا تینکیو اب پر ایک شرط ہے 26 جنوری کو ہمارے کالیج کا فنکشن ہے وہاں آپ ضرور آئیں گے 26 کو 26 کو تو میں دلی میں ہو بیٹی صحیح میرا مطلب ہے ڈیڈی آپ ایسا مت کئیے آپ کو ہمارے فنکشن میں ضرور آنا پڑے گا بنا میں آپ سے بات نہیں کروں گی نہیں کیا بیٹی وہ 24 سے لے کر 26 تک وہ ٹینڈر کے سلسلے میں دلی میں فسا ہوا ہو اچھا ماف کر دو بیٹی اس بار مجھے ماف کر دو آئندہ میں ضرور خیال رکھوں گا بس ٹھیک ہے ڈیڈی آئندہ آپ کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا مارننگ مامی گوڈ مارننگ آج ڈیڈی نظر نہیں آ رہا ہاں انہیں آج کچھ جلدی جانا تھا اتنی جلدی کیا ہے بیٹے ناشتہ تو اٹھیں کر اسے کھا لے آج ڈیوپا پیتا جا آج لڑکا ہے کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کتنی بار تمہیں کہہ چکی ہوں لیکن تمہاری اکر میں کچھ نہیں آتا آرے وہ اکلمان کی حالہ بولتی روگی یا دراظہ بھی خوالوگی دیکھتے نہیں میرے آتھ بہتی ہیں موسیقی 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 بہ سرات تم بہانا تو ٹھیک ٹاک بنا لیکن باک میری چین موسیقی یہ چین میری ہے ایسے واپس کر دو واپس ادار ڈھککن کے یہ بمبائی کی جھپڑ پٹی اچھگر کے موں کے معافی ہوتی ہے ایک بار جو چیز گئی کھلا ہے جو پڑ پٹی والوں کو کیوں بدنام کر رہا ہو شیطان چاہے محل میں رہے یا چھوپڑے میں وہ شیطان ہی کہلاتا ہے دوسری بار کہہ رہا ہوں چین واپس کر دو مجھے اب یاو گنگو یہ پانی گھم چاہے بہت 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 تیسری بار کہہ رہا ہوں شرافت سے چین واپس کر دے ورنہ مجھے شرافت چھوڑنی پڑے گی یہ بات ہے اگر تجھ میں دم ہے تو یہ چین لگے دکھا گیا موسیقی 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 مجھے زوروں کہتے ہیں روی بابو روی بابو آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں ابھی ابھی آشا جی نے آپ کا نام لیا تھا اچھا اچھا آپ آشا جی کے ساتھ آئے ہیں اچھا 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 آپ آشا جی کے ساتھ کالج میں کس لی آئے ہیں ہم آشا جی کے باڈی گارڈ ہیں ایک بات پوچھو روی بابو یہ لڑکے جو کھیل رہے ہیں ان میں سے راجش کون ہے راجش اچھا وہ کالج کا ٹپوری اسے آپ پہچانتے نہیں یہی تو مشکل ہے میں اسے پہچانتا نہیں کیوں کوئی ہاتھ بات ہے بات اتنی سیئے کہ آشا جی کو پریشان کرتا ہے آتے جاتے چھیڑتا ہے کالج میں آنا جانا ان کا مشکل گا رکھا ہے لیکن آپ اس کا کریں گے کیا اگر وہ آشا جی سے بات کرتے سے مل گیا تو میں اس کے ہاتھ پیٹ توڑ کر کے مادہ پیتا کو پچھا دوں گا ایسا ڈینجر حکوم آپ کو دیا کس نے اگر وال صاحب نے آشا جی کے فادر نے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ میرے نامتی سے گے ورنہ وہ میرے ہاتھ پوک کے ساتھ ساتھ میری بتیسی بھی نکال کے میرے گھر پہنچا دے گا آپ میرے بازوں پر پورا بھروسہ رکھیں روی بابو تو ٹھیک ہے میں آپ کو کل ہی اس سے ملا دوں گا done میں شہنکیو کیا ہوا اس مجنو کی اولاد کا سر آج وہ میرے ڈرڈ سے کالج نہیں آیا لیکن کال میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں اس کی ہڈیوں کا سورما بنا دوں گا زورو ذرا سمل کے اتنا زورما تینہ کے پولیس کیس ہو جائے اوکی سر نمستے زورو جی نمستے آشا جی کیا میں یہ بیٹھاکتا ہاں ہاں پیٹھے لائے کیا دیں گے آپ میں پاس چائے لوں گا آئے راجیش آئے راجیش آخر میرا خزور کیا ہے آپ کی شان ممہر چاہتا ہے تجھے لڑکیں سے عشق لانے کا بہت شاک ہے آج میں تیرا شاک پورا کرتا ہو عشق ہے مرے باپ نے پھل کیا ہے مرے چاہتا آہ آہ پھلے ہو جائے میری دلکیاں جارا ہے آخر بتائیے بات کیا ہے تو راجیش ہے نا افتا نہیں نہیں میری باپ اپنے آپ کو بہت بڑے پھیلوان سمجھتے ہو گا ایک کتے کا پلہ نہیں سمجھل چکے تم تم کچھ کام کے نہیں ہو شاہد آؤ میری بندوگ لاؤ شہر کا چپا چپا چھان ماروں گا میں آج آج یہ بندوگ پہلے بار چلے گی موسیقی چلے تلوار چلے میں نے دھر لکل آئی یار کی سمجھے ہاتھی نسکرہ میں چلے سمجھے نسکرہ میں چلے اب چیر چلے تلوار چلے میں نے دھر لکل آئی یار کی اب ہم کو سرا روکے لو کوئی موسیقی 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 آج تک رہ جن کے بس میں توڑ دیو ساری ظلمی رس میں آج تک رہ جن کے بس میں توڑ دیو ساری ظلمی رس میں سنگ رہنے کی کھائی ہے جب کس میں کل مل مل کے قدم کو اٹھا مک ہم کو زدہ یعنی کھائی ہے آج جائے مجھا ڈوکے نہ کئی ڈوکے نہ کھائی ہے ہم دلوالے ڈوکے نہ کھائی ہے ہم دلوالے ڈوکے نہ کھائی ہے جب کس میں ڈوکے نہ کھائی ہے ہم دلوالے 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 کیا بات ہے آشا تم اداس کی ہو گئی آشا راج آج ہم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ضرور یہ بات دیڑی کو بتا دے گا اور تم تو جانتے ہو دیڑی کو ہو سکتا ہے وہ کل سے میرا گھر سے نکلنا ہی بند کر دیں کل کی بات تم ابھی سے سوچنا لگیں کل اگر ایسا کچھ ہوگا تو اس کا بھی راستہ نکل آئے گا کیا راستہ نکل آئے گا میں ایک لڑکی ہوں اور اس سماج میں لڑکی کو خود پر کوئی ادھرکار نہیں ہوتا میم صاحب ادھرکار مانگنے سے نہیں ملتا اسے چھیننا پڑتا ہے اور پھر پیار محبت کا رشتہ کسی پابندی کا مہتاج نہیں ہوتا ہم ایک ہے اور ایک رہیں گے I love you آشا راج جھاڑی ر سوال ب میره بülہ دین دین شکریہ بمل دین دی ملنے کی کوشش کی تو میں تمہاری شکل اتنی پکار دوں گا کہ تمہارا باپ چوتری بھی تمہیں پہچاننے ہی سکے گا یاد رہے بہت پر نکل آئے ہیں تمہارے ہاتھ پنجھرے کے ساتھ اوڑ جانا چاہتی ہو تم مگر آج سے تمہارے ڈرامی کا کلیمیکس ختم ہو گیا ہے اس کتے کے ساتھ کولے مچکاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی آنکھیں تھاڑ کر جا دیکھ رہی ہو میری طرف جواب دو مگر تم جواب بھی کیا دے سکتی ہو نہیں تمہارے پاس تمہارے ڈرامی کا سکرپٹ ہے نہیں کسٹ لیکن میرے پاس جواب ہے تمہارے ڈرامی کا دی اینڈ کل سے تم کالیج نہیں جاؤگی دیری میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں کالیج کی کوپیوں میں محبت بھرے ڈائیلوگز لکھنا ابھی باقی ہے اب میں جو چاہوں گا وہی ہوگا کل ہی تمہاری شادی کرنل رنجیت کے بیٹے سے تیر کروں گا دیری یہ سمدھ کھیجی پھلیل یہ میرا آخری فیصلہ ہے تو پھر آپ بھی سن لیجے اب فیصلہ میں کروں گی یہ میرا حق ہے اور میں دوسروں میں نہیں باتوں گی تو اتنی گر گئی ہے کہ تیری زبان بھی اب زہر اگلنے لگی شاید تجھے یہ نہیں پتا کہ جب میں میری حد سے گزر جاؤں گا تو تیری زندگی اور میرے زن کے بیچ کوئی فاصلہ نہیں رہے گا لے جاؤ اس کمبخت کو اور بنکرب کمرے میں آج سے یہ کہیں نہیں جائے گی دیری ایسا ظلمت کی زوڑو دیری پیس دیری میری باقی میری باقی ا motivate میری باکی میری باکی میری باکی میری باکی میری باکی مجھے پیسہ چاہیے مجھے تھوڑا وقت دو وقت وقت مرے پاس بہت کم ہے تم جانتے ہو جب سے باب اور آنا کے ساتھ میں نے سجان گر کا خزانہ لوٹا تھا میرے پیچھے پولیس پڑی ہے مجھے معلوم ہے تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ دھوکے سے باب خزانہ لے اڑا تھا لیکن وہ خزانہ ابھی تک ہندوستان میں ہے خزانہ لے کے باب بھاگ نہیں سکا اسے یہاں چھپا کر راستے کا نقشہ امریکہ لے گیا اور میں اس نقشے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں اپنے آدمی شیٹی کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ باسکر رانہ اور رانہ بھی اس نقشے کی پیچھے پڑا ہوا ایک نقشہ میرے ہاتھ بھی لگا ہے مائک نقشہ کیسا نقشہ ریلیکس ریلیکس یہ امداباد کے اوپن ٹھینڈر کا نقشہ ہے جو کھو گیا تھا مگر بھوشن چاہدری کے بیٹے نے اس کو دوبارہ بنا دیا کامپیٹو دے سالہ لیکن یہ امداباد کے پروجیکٹ پر چاہدری کے ساتھ کسی اگروال کا بھی نام ہے ہاں ان دونوں کو میں نے اپنے راستے سے ہٹانے کا اوپے ڈھونڈ نکالا ہے وہ کیسے چاہدری کا لڑکا اور اگروال کی لڑکی دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں مگر دونوں کے خاندار میں بڑی دشمنی ہے میں بچوں کو بھگا دوں گا ماباب بچوں کی تلاش میں لگ جائیں گے اور یہ پروجیکٹ میں ہڈ اپ کرلوں گا پیٹن یہ ہوگا کب کل دیکھ منٹ گاڑی رکو رکو آرے انکل آپ کہاں جا رہے ہیں میں تو گھا جا رہا تھا آو میں تمہیں چھوڑ دے دوں آو آو اچھے اس بات پتاو راج تم آشاندر بہت پیار کرتے ہو جی آن اور وہ بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتی ہوگی وہ میرے بغیر ایک پل نہیں جی سکتی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے تم دونوں بھاگ جاؤ کہیں جا کر شادی کر لو آ رک دینا گاڑی راجیش تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن انکل لاشا کو اس کو میں مرنا لوں گا اس کی چنٹا مت کرو تھانکی انکل گاڈ بلیپسی موسیقی 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 میری کلائی یاری آشا نے کل سے کچھ نہیں کھایا تو میں کیا کر سکتا ہوں تم اتنے کٹھور ہو جاؤ گی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم کو اس پر دایا نہیں آتی دایا تو اسے ہم پر نہیں آتی جو ہمارے خاندان کی عزت کو اپنے پیار کی آگ میں جلا کر راک کرنے پر پھولی ہوئی ہے آکھ یہ وہ تمہاری بیٹی ہے اسی بات کی تو مجھے شرم ہے اگر تم پہو تو میں اسے کھانا کھلانے کی کوشش کروں کوشش کرو کوشش اور سنو اسے جا کر یہ بتا دینا کہ کرنل رنچیت کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی تے کرایا ہو G circuit جیسی جب جیسی جسی ہیں آشا اٹھ بیٹی کھانا کھالے دیکھ کیا حالت بنا رکھی اپنی مجھے کھانا نہیں کھانا نہیں پگلی ایسا نہیں کرتے کھانے سے کیا روٹنا آنکھیں کب تک بھکی رہو گی جب تک میں زندہ رہوں گی آشا یہ زد چھوڑ دے کھانا چھوڑنے سے تیری مراد تو پوری نہیں ہو جائے گی تو تو جانتی ہے تیرے پیتا کتے زدی ہیں آنٹی اگر وہ زدی ہیں تو میں بھی انہی کی بیٹی ہوں مر جاؤں گی مگر راجیش کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی وہ کرلے جتنا ظلم کر سکتے ہیں اس لڑائی میں سارا گھر برماد ہو جائے گا آپ سمجھتی کیوں نہیں آنٹی وہ مجھے بہت چاہتا ہے وہ میرے بغیر جی نہیں سکے گا اور میں میں اس کے طرح مر جاؤں گی مر جاؤں گی آنٹی میں تیرا طرح سمجھتی ہوں لیکن میں کیا کروں مجھ بوروں یہ کیسی مجھ بوری کی آنٹی ہے آنٹی جو میری محبت کی دنیا کو اجار دینا چاہتی ہے آنٹی اپنے دشمنی کی آگ میں ہماری خوشیوں کو کیوں جھوک دینا چاہتے ہیں میری کرسے ہمارے کامی، بیٹھی، دھیرن، جب ٹھیک ہو جائے گا موتوے یوں، خود خود کا منہ نہیں دھو تمہارے پیار کا سورج کبھی نہیں جھوپے گا شیمیں روادہ رہا راجش راجش چرا سمتا آنڈی 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 آشا کیسی ہے وہ اتنے دنوں سے کالیش کیوں نہیں آئی اس بیچاری کو اس کے ڈیری نے قید کر دیا ہے آشا کی حالت بہت خراب ہے یہاں تک اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے کیا مجھے اسے ملا سکتی ہیں صرف ایک بار پلیس ایک بار کیوں میں تو چاہتی ہوں کہ تم دونا ہمیشہ کیلئے خو جاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا تم آشا کو لے کے یہاں سے کئی دور نکل جاؤ میں تمہاری مدد کروں گی جب دھیرے دھیرے یہ نفرت کا تفان تھم جائے تب لوٹ آنا پرنہ یاد رکھو راجش تمہاری آشا تم سے ہمیشہ کیلئے بچھوڑ جائے گی ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے ہمیشہ چاہتی ہمیشہ کیلئے ایک سپاہ نے پاہا دے پچی سرے دیتا ہوں یاد یہ پچی میں کابولا ہے کبھار ملک کے چلی دائیں گا راجش بابو صبح صبح ادھا کسینا بھاڑیر صرف اپنی گاڑی ٹھیک ہو گئی گاڑی صرف ٹھیک ہے تھوڑا سا کام باقی ہے ابھی ابھی ٹرال لیا ہے چاپی کے بانا دیتا ہوں وہ کیا تھا کہ ڈاڈی کے ضروری کام سے کن جانا تھا تو کتنا ہم لگی گا آمدھا گھنٹا تیت آپ کا فون فون؟ ایک مویند آیا ہلو بار باٹیاں بول رہا ہوں اے 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 راجل بابو سمبال دل لوگہ چرا زیادہ دل کو تباری دیکھو بیٹھا جو بھی پہلا مندر ملے وہاں شادی کر لینا میری دواس تم دوتی کے ساتھ ہے خوش رہو بھائے بھائیہ 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 یہ کون ہے آشا پلے کمرے میں نہیں ہے کون آشا آشا کہاں گئی ہے وہ میں نے سارا گھر ڈون ڈالا اس کا کہیں پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں کیا بخشی ہو تم آشا بیٹی آت آشا یہ دروازہ کسے کھولا یہ دروازہ کسے کھولا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم تمہیں نہیں معلوم کسے معلوم سارا کہاں ہے آشا کہاں گئی سار مجھے کچھ پتہ نہیں سور کے بچے تجھے کچھ پتہ نہیں تیرے پاس تھی اور کہتا ہے کہ تجھے کچھ بتانے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو سر صبح ہی کب چاہی دی تھی تیروں نے نکلایا جرم پانی مانگا واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی وہاں نہیں تھی وہاں میں تھی میں سب کچھ جانتا ہوں یہ تیری ہی چال ہے تنہیں اس سے بھاگنے کا موقع دیا ہے سر میں ایسا کر سکتا ہوں سر کے بچے تجھے تو میں بات میں بولی ماروں گا پہلے تو میرے ساتھ پولی سیشن چل بھاگ گئی محاملہ کچھ گڑ بڑ ہے لاؤو شوری لگتا ہے لاؤو شوری نو سر نو یہ لاؤو شوری نہیں یہ تو بابی کا شوری لگتا ہے اچھا تو پھر ہم یہ دونوں فلمیں دیکھیں گے انسٹیگیشن میں مدد ملے گا باتواس بان کیجئے یہ پولی سیشن ہے یا مت کرو گا آپ گصہ مت ہوئیے بیٹ جائے بیٹ جائے آپ شانتی سے کام لیجئے یہ ہمارا پروسیجر رہتا ہے اچھا کیا کہہ رہتے ہیں کتے نے اس کتے نے اسے بھگایا ہے نہیں نہیں مگر آپ ابھی ابھی کچھ کہہ رہے تھے وہ کیا اس کا نام راجیش راجیش کتہ ہے کتہ اچھا چھا اس کتے کا نام راجیش ہے آہ انسپیکٹر میں ریپورٹ لکھوانے آیا ہوں یہاں پر ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی آدمی نے ہمیشہ ریپورٹ لکھوانے ہی چاہیے بھلے وہ انسان کی ہو یا جانور کی یوں مر انسپیکٹر ساہب آپ تو میں کب سے بھوگ رہا ہوں آپ بھی بھوگتے ہیں آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آرہا ہے نہیں سمجھ میں آرہا ہے میری سمجھ میں آرہا ہے ٹھوڑا ٹھوڑا لیکن کتہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کتہ بھوشن چودری کا بیٹا ہے بیٹا یہ بھوشن چودری کون ہے ضلیل ہے کمینہ ہے کتہ ہے کتہ اچھا اس کا باپ کتہ ہے آہ میرے باپ تم تو مجھے پاگل کر دوگے بیلڈر ہے بیلڈر اچھا بوڈی بیلڈر ہے مزا آئے گا اسے مل کر خلاف فنیش اب یہ ریپورٹ میں جا کر ایس پی صاحب کے پاس لکھاؤں گا اور ساتھ میں میں تمہاری ریپورٹ بھی کروں گا نے 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 مستر اگر وال مستر اگرال گستا مت ہوئے آپ شانتی سے بیٹھ جائیے آپ کی ریپورٹ بھی لکھی جائے گی آپ کی ریپورٹ بھی لکھی جائے گی اب بتائیے آپ چاہتے کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے کڈناپنگ کے اپراہ میں اس پورے خاندان کو جیل کے اندر کر دیا جائے کر دیں گے کر دیں گے بلکل کر دیں گے 532406 دیکھیں انسپیکٹر صاحب آپ چھپ رہیے انسپیکٹر صاحب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا لڑکا ان کی لڑکی کو بھگا کر لے گیا تو یہ آپ کی بھول ہے میرا لڑکا ایسا نہیں ہے فضول فضول کی باتیں میں بہت سن چکا ہوں انسپیکٹر آپ مہربانی کر کے میری کمپلین لکھئے آپ کچھ بولتے کیوں نہیں بھولیے 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 آپ نے ہمیں فون کر کے بھولائے ہیں اور پھر ہمارے لڑکے کو ایک لڑکی نے کڈناپ کیا ہے اس لیے پہلے ہمارے ریپورٹ لکھئے لکھئے یہ جھوٹ ہے انہی کے لڑکے نے میری بیٹی کو کڈناپ کیا ہے اور میں کہتی ہوں ان کی لڑکی نے میرے لڑکے کو کڈناپ کیا ہے انسپیکٹر صاحب آپ سوچئے آپ سوچئے کبھی کوئی لڑکی کسی لڑکی کو بھگا کر لے جا سکتی ہے ارے لڑکی ہی بھگا کر لے جا سکتی ہے یہ چھوٹ ہے یہ سچ ہے یہ چھوٹ ہے آپ کی لڑکی آپ کا لڑکا آپ کی لڑکی آپ کی لڑکی چھوٹ موسیقی آشا ہم سو رہی ہوں نہیں میں سوچ رہی ہوں تمہاری سوچنے کی آدھو تب ہی گئی نہیں دیکھو زیادہ سوچا مت کرو سوچنے سے عمر گھڑتی ہے آرانسوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور آدمی پاگل ہو جاتا ہے یہی کہنا چاہتے ہو نا سنا تو ایسی تھا میں نا ہم دیکھو اگر تم گھر چھوڑنے سے خوش نہیں ہو تو تم اپنا فیصلہ بدا سکتی ہے راج یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارے بھئے غصہ مت کرو میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں میری خوشیاں تو تم سے ہے راج تو جانے من یہ چہرہ اداس کیا ہے میں تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے بہت زیانتی کا آسی راتہ ہمارے پاگل ہو اگر یہ تو بہت زخمی ہو گیا اس سے اپسپتال نہیں چلتے ہیں پتہ نہیں داستے میں ہسپتال کا ملے گا مگر اسے اس حال میں یہاں نہیں چھوڑ سکتے کہیں نہ کہیں تو ملنی جائے گا ہاں چلو آئی بھائی ساتھ یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی آپ پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اسپتال میں اس میں مصیبت کی کیا بات ہے ہم اس برچاری کی مدد کریں گے بھگوان ہماری مدد کرے گا جانتی ہو اسپتال میں کتنی پریشانی اٹھانی پڑے گی کتنے سوال جواب ہوں گے اور کہیں یہ پیچھے والے معاشر بھگوان کو پیارے ہو گئے تو سمجھ لو آپنا تو ہو گیا کلیان آشان ترا سمل کر بیٹھنا کچھ لوگ ہمارے پیچھے کر رہے ہیں اور ہے اور ہے لوگ ہمارے سوال کا جواب تو دے گا جسے تنہیں گاڑی میں لفٹ ہی تھی وہ پیچھے کی سیٹ پر پڑا ہے کہاں لے جا رہا تھا اسے آسپٹال یہ گچھن کون ہے بھگا کے لے جا رہا ہے اے چھوٹو داراو شیٹی کی خبر لے سانس لو کے پڑا ہے سالہ اکی رانا یہ تو خلاس ہو گیا ہے یہاں خلاس ہی لے سالے کی اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں تو پھر اسے دیا ہوگا ہوئے تجھے اس آدمی نے کوئی نقشہ دیا ہے کیا نہیں زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کر میں جانتا ہوں خزانے کا نقشہ دیا بغیر یہ سالہ مر نہیں سکتا خزانہ؟ نقشہ؟ ہمیں کچھ نہیں پتا پتا تو تجھے ضرور ہوگا زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کر لانڈے میں کہہ رہا ہوں آپ سے ہمیں کچھ نہیں معلوم کچھ نہیں معلوم ابھی معلوم ہو جائے گا جب تیری ہڈیاں جسم سے باہر آئیں گی تو نقشہ بھی اپنے آپ باہر آ جائے گا آپ ہماری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے ہماری تلاشی لے لیجئے لیں گے ضرور لیں گے اے دارہ یہ لانڈا اسے نہیں مانے گا ذرا اس حنامزادے کی تلاشی لے چیرنی تو اس کچھن کو سمال موسیقی ایسے دیکھ کر تو موگیں پاتی آگا موسیقی موسیقی چاہ موسیقی یعکی کیا موسیقی موسیقی بڑا دم ہے تیرے ہاتھوں میں ابھے کاٹ کے پھیک دوں گا تیرے ہاتھ پیر کہا ہے وہ نکچا میں کہہ چکا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم دال دو اس کو گھڑی میں بے چلو پیٹے پر پتہ چل جائے گا ان کے اس کمینے نے ہمارے خاندان کی عزت کا جنادہ نکال دیا اور بیجتی ان کی ہو رہی ہے ان کی زبان کو لگان دیجئے برنا یہ چڑیا گھر نہیں پولیس ٹیشن ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے آپ خاموش آپ خاموش رہیے دیکھیں کسی نے ذرا بھی بکواز کی تو میں سب کو اندر کر دوں گا یہ لیجئے آپ یہ لیجئے اور اس پر اپنے اپنے کمپلینٹ لکھ دیجئے اور ایک بات یاد رکھیں جیسے بھی ہمیں لڑکا اور لڑکی مل جائیں گے ہم آپ لوگوں کو خبر کر دیں گے آپ یہاں آ کر ہمارا دماغ مجھ چاٹیے نہیں آئی لاؤ چلی ماتا اے حرامزادے کہاں ہے نقشہ میں کہہ چکا ہوں بجھے کچھ نہیں مالوں نہیں مالوں میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا نہیں مات مارو اسے بھگوان کی لیے اسے کچھ نہیں مالوں اب تُو کہتی ہے تو پھر اسے چھوڑ دیں گا دیکھو رانو میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں آ گیا آ گیا سالہ پٹری پہ اب بتا کہا ہے نقشہ پہلے میرے ہاتھ کھل دو کھلو لے کھل گیا ہاتھ بول رانو اس آدمی نے مجھے نقشہ دیا تھا لیکن وہ میں چبا کر کھا گیا نقشہ چبا کر کھا گیا ہاں لیکن اب بھی میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں وہ کیسے ہیں تم مجھے نہیں جانتے رانا جس چیز کو میں ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں وہ میرے دماغ میں تصویر کی طرح چھپ جاتی ہے بھائی 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 کیا تروپ کی چال چلی ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں رانا دراصل وہ خزانہ میں اکیلے ہی حاصل کرنا چاہتا تھا اسی لیے تو اسے چبا کر کھا گیا ہاں تاکہ وہ کسی کے ہاتھ میں نہ آئے شاباز شاباز اور اب صرف میں ہی تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں اور میری دو شرطیں شرطیں دو شرطیں پہلی یہ کہ راستے میں جو بھی مندر آئے گا ہم دونوں شادی کر لیں گے ٹھیک ہے دوسری خزانے میں میرا حصہ بھی ہوگا کتنا ففٹی ففٹی حصہ ہوگا لیکن ففٹی ففٹی نہیں سکسٹی فورٹی تو پھر رائش کرو کل ملتے ہیں ہاں اگر بھاگنے کی کوشش کری تو تیری یہ ٹانگیں کٹ کر تیری اس کچھن کے ہاتھ میں دے دوں گا چلو آپ siz آپ آپ ہیں تم نے جھوٹ کیوں بولا اس وقت جھوٹ کے اس وار کوئی راستہ نہیں تھا بولو مجھے جان سے مار دیتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں لیکن تمہیں اگر وہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں تمہارے ہاتھ سے خود بھائی نقشہ تو نہیں ہے شاید یہ وہی نقشہ ہے سچ پھر یہ نقشہ انہیں دے دو اور یہاں سے چلو وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں میری بات ہی نہیں سن رہے ہیں رہر یہ تم کیا کر رہے ہو اب تم دیکھتی جاؤ ان کو میں کیسے بندر کا ناچ نہ چاہتا ہوں یار دعا بہت ہو رہا ہے ہاں یار بھوک بھی رہا گیا اور یہ مرگی پہ پکھر نہیں جانتی بھون ڈانسالی کو چلو چبا دیکھے رہر تم نے اتنی آسانی سو سلاونڈے کی بات مال لیا مجھے لگتا ہے وہ مار کے ڈر سے جھوٹ بول رہا تھا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو خزانہ ملنے کے بعد ہی ہوگا شیرنی لیکن رانہ چالیس پرسنٹ اس لونڈے کو دینے کے بعد ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے چھوٹو ہم اس کی محبت کا فائدہ اٹھائیں گے مطلب؟ مطلب یہ کہ خزانہ ملنے کے بعد میں اس لونڈے کا فلٹو کر دوں گا اور رہا سوال اس کچھن کا تو رانہ پھولوں سے پیار کرتا ہے انہیں مسلت رہے مطلب 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 کیونکہ ان کے لئے وہ اتنا قیمتی تھا اگر وہ انہیں مل جاتا تو وہ ہمیں ہمیں توڑ دیتے یہی نا آشا تم حالت سوچ رہی تھا وہ نقشہ اپنے اندر خزانے کا راز چھپائے ہوئے تھا اور ہم اس راز کے رازدار بن چکے تھے جیسے ہی وہ نقشہ انہیں ملتا وہ ہمیں ختم کر دیتے گاڑی ہٹا سامنے سے دیکھ نہ رہو گاڑی بن پل گئی ہے بن پل گئی ہے پھر جان بوچ کر بن کر دی ہے میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں چودری گاڑی ہٹا 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 اچھے یہ وضع تم جا کر رہے ہیں تم سے مطلب ہمیں شب بھوکتے رہتے ہو کتا دیکھو میں عورتوں کے مونے لگتا جودری گاڑی ہٹاتے ہو یا نہیں جی نہیں یہ گاڑی یہاں سے نہیں ہٹے گی دیکھو جودری مجھے میری بیٹی کو سوننے جانا ہے یہ کیا نہ مجھے رکھا ہے تم لوگر یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی آگئے انسپیکٹر میں اپنی بیٹی کی تلاش پہ جا رہا تھا اور اس نے جان بوچ کر میری گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی لگاتی نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ خاموش نہیں ہے ذرا پریز دیکھیں آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لیجئے اسے نیچے کیجئے اور سنیے ہمیں ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ وہ پرویل کے پاس کہیں دکھائی دیئے تھے آپ ہمارے ساتھ چلیے مجھے تم جیسے قانون کے رخوالے کی ضرورت نہیں ہے میں اکیلے ہی جاؤں گا سمجھے گوڑ بولے مجھے 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 موسیقی 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 گھر کی رہے گی نظر کی چھکرا تو بل کا بدنامی ساری عمر کی سمجھا کرو بات جانے کچھی ہو آخر نظر کی آجاؤ ورنا محبت گھر کی رہے گی نظر کی چھکرا تو بل کا بدنامی ساری عمر کی موسیقی 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 ہی لالے ذرا کم کرو تو رنگ میرا چڑھے جانے من ہتھ کر ذرا ملاؤ نظر تو بات آگے پڑھے جانے من آجاؤ ورنہ ہماری مندل ہو جانے کذر کی ہگڑا دوپل کا بجنامی ساری عمر کی ہاں ہاں نہ کھلنے تو ہوتوں کے گل ساتوں میں پھشبو ہے اکرار کی ہاں نہ کھلنے تو ہوتوں کے گل ساتوں میں پھشبو ہے اکرار کی جو ہو سکے اب روک لو مستانی خواہیں میرے پھیار کی مستیوے دیکھو تمہاری لٹکو رے کالوں پہ تلکی مستیوے دیکھو تمہاری تکڑا مستیوے دیکھو تمہاری لڈکی مجنو کی آلات اس کچھن کے ساتھ رومینس ہی کرتا رہے گا کیا آگے بھی بڑھے گا تمیز سے بات کرو رانا تمیز کی کمیز مجھے مت پہنا آگے چلنے کی تیاری کر چل یہ رہے ہمدعواد والے پروڈیکٹ کے سارے پیپر اور یہ رہے آپ کے پورے پچیس لاکھ چیک کر لیے میسٹر میرام میں نے سونے کی زمین آپ کو مٹی کے بھاو میں بیچی ہے وہ تو ٹھیک ہے ہری بھائن لیکن جودری اور اگروال نے اگر کوئی گڑ بڑ کی تو میرام میں نے ان کو ایسے کام پہ لگایا ہے جو کل تو کیا برسوں تک واپس نہیں آئیں گے کیا مطلب مطلب بطلب کے چکر میں تم مت پڑھو صرف عام کھاؤ بیڑ مت گینو میں چلتا ہوں ارے ارے تری جللی بھی کیا ہے جب آپ نے عام کھلایا ہے تو بیڑ بھی کتنے جائیے ساپ کون ہے آپ لوگ ٹی وی آئی You are under arrest میکن میں نے کیا کیا آپ نے جالی سائن کر کے اس زمین کے پیپر تیار کیا ہے جس کو آپ نے انہیں بیچ دیا ہے آپ اس سے بھی پہلے اس زمین کو دو بار بیچ چکی کیا جی ہاں انہوں نے اس سے بھی بڑا کام کیا ہے جو لاکم میں چل کر بتایا جائے گا ایسا جا رہا ہے 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 پیٹرول فار پیٹرول فار پیٹرول فار نفض بنتوک دے میری نیا بٹا ہوں کتے پیس آیا؟ تین سر روپے یہ لے یہ ملے یہ لے ایسا کر یہ اسے دے کتے پیٹرول فار پیٹرول فار ہاں 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 Its اچھا پتہ چھوڑا دیکھا پچھا پتہ اے اگر وال مرگی پکار مرگی کمینی کٹی یہ تین لاکی روپی لاؤ جا لے آؤ جاؤ لاؤ 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 مجھے مجھے لاؤ 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 موسیقی 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 تو یہی ہیں یہ دو رومیو ان جولیٹ جو رانہ کے قبضے سے بھاگ کر ہمارا کام آسان کر دیا پکر لو ان دونوں کو مائک تُو بھی آ گیا جنگ کے میدان میں لیکن تُو شاید یہ بھول گیا کہ رانہ یعنی موت کا آنا مائک کو موت کا پروہ نہیں بھائی مانی کے دھندے میں بھی اصول ہوتا ہے رانہ اور تُم سب بھول گیا ایرپورٹ پہ آنے والا شیٹی ہمارا آدمی تھا اور تُم نے اس کو ٹرپ کیا تُو کونسا دودھ کا دھولا ہے باب جب ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گیا تو سارا خزانہ تو اکیلے ہڑپ کرنا چاہتا تھا گوڑی تمہارے آدمی نے چلا ہی ہے رانہ گوڑیوں کا جواب ہم بھی دینا جانتے ہیں جب تک میں نہ منا یہاں سے ہلنا مات اوہ! Aaaah... 这یی... یہ کیا کتھو ہے؟ ètres چھولے تیزد کرم پھر میں ایک تیزد shoまあی کام پھر کام پھر مہدی کام پھر ایجی نییییییییییییییییییییییییییییی! ایجی نیجا ہی مہدیم آی... آی... سوکھو.... سوکھوکا... مرنا میں اپنا آپ کو گولی مار دوں گا نہیں راج ایسا نہیں کرنا اگر یہ مر گیا تو خزانے کا نقشہ جو اس کے دماغ میں ہے اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا اپنے ہاتھیار پھیک دو آشا میں جانتا ہوں تم لوگ مجھے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوگے تم چانتے کیا ہو یہ خون خرابہ بند کرو اور آپ اس میں سلا کرو کیا مطلب رانا قائدے سے اس خزانے میں مائک کبھی حصہ ہونا چاہیے اس کو رکھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے 35% تمہارا 35% میرا اور 30% مجھے منظور مجھے done موسیقی رانا یہ چھوکرہ ضرورت سے زیادہ چالاک لگتا ہے کیا کرے مجبوری ہے خزانے کا نقشہ اسی نے دیکھا اسے تباہ کر دیا ہے اپنے آپ کو کمپیوٹر کہتا ہے چالا ہی اس رائٹ ہری بھائی نے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس خزانے میں تیرا میرا اور باپ کا حصہ تھا یہ چکی کباب میں ہڈی بن کر کیسے آ گیا پہلے خزانہ تو مل جانے دے لانڈے کو وہیں دفن کر دیں گے موسیقی 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 یہ کیا کر رہے تو یہ دیکھو بی ارے ہاں بی فور باب یہ نشان بھی اسی آدمی نے بنایا ہے جس نے نقشہ بنایا تھا کل رات کے سفر کے بعد میں بھی سوچ میں بڑھ گیا تھا کیونکہ ہم لوگ راستے سے بھٹک تو نہیں گئے لیکن یہ نشان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں اب ہمیں اسی راستے سے آگے جانے گا لیکن اس راستے پر گاڑیاں کسے جائیں گے گاڑیاں ہمیں یہیں چھوڑنی پڑیں گی اب پیزل جانا پڑے گا چال راستے پڑے گاڑ گاڑیاںی بچی چالی راستے پڑی شنی پڑی شنی پڑے گاڑی شنی پڑش و گver بچی jamais اے پیٹر پیٹر یہ سر دیکھ یہ گدہ کس گدے کی ڈیڈ باڈی کو کھینچ کے لے جا رہا ہے جا یہ سر دور دور تک اس ویرانے میں کوئی انسان تک نظر نہیں آتا یہ لاش کان سے آگئے چھوٹو دیکھ تو موسیقی شارٹ کٹ میں بتاؤں یا لانگ کٹ میں شارٹ کٹ میں دوستوں کا دوست اور لانگ کٹ میں دشمنوں کا دشمن شریفوں کے محلے میں کشن اور شیطانوں کی بستی میں کنس اسی لیے لوگ مجھے کیکے کہتے ہیں کیکے توپچی توپچی؟ نام ہے میرا باپ دادا توپ چلاتے تھے میں اسی سے کام چلا لیتا ہوں اچھا ہے نا تو توپچی ہو یا باورچی اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تو اسے دیے بتا کہ تو نے ہمارا راستہ کیوں روکا ہے اس لیے کہ اس راستے پر میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں میری ایک آنکھ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اس لیے ذرا ان لوگوں سے قیدوں کے ہوشیاری نہ کریں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم جس خزانے کی تلاش میں جا رہے ہو تو اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا خزانہ؟ کیا بات کر رہا ہے یار؟ خزانہ؟ کونسا خزانہ؟ ہم تو بیری کے کار کھانے میں کام کرتے ہیں ہاں ہاں اچھا میں اس خزانے کی بات کر رہا ہوں جس کی چاویس لڑکے کے دماغ میں ہے اور جس کو پانے کیلئے شیر نے اور بھیڑیا نے آپس میں دوسری کر لی ہے مدبرانہ نے اور اسمائک نے اچھا تو تمہیں ہمارا نام بھی معلوم ہے ہاں؟ اور کام بھی معلوم ہے ساتھ ساتھ بولنا کیا چاہتا ہے؟ حصہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے پانچ پرسنٹ راج جی نہیں مسئبت کہاں سے آگئی؟ چپ چاپ تماشا دیکھتی رو مجھے لگتا ہے یہ دونوں اوٹ پہاڑ کے نیچے آگئے فرض کرو ہم نہ دیں تو تو یہ لڑکا بیچارہ مفت میں مارا جائے گا اور وہ جو خزانے کا سپنا ہے وہ سپنا ہی بن کے رہ جائے گا میں تین گولیاں چلاوں گا دو گولیاں تو یہاں وہاں چلاوں گا لیکن تیسری جو ہے اس لڑکے کے دل کی ایڈرس پر بھیج دوں گا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے راج ہاں پانچ پسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منظور ہے منظور ہے دے دیں گے دیں گے ہاں مغا میری گولیاں خراب کر دیں چلا ٹھیک ہے میرے ایک بات یاد رکھنا مجھے کبھی چیٹ کرنے کی کوششی مت کرنا پرنا گھاٹے میں راؤ گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بند کرنا دو گھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکаем ٹھیک ہے ٹھیک بندوک ہے اس بندوک کا میرے پاس لائسنس ہے اور اسے جب میں چاہوں تب چلا سکتا ہوں خاموش خاموش پولیس کی مدد کے بینہ تم کچھ نہیں کر سکتے اپنا آپ سی جگڑا چھوڑو اور میرے ساتھ چلو انسپیکٹر اسے آپ پہلے کہیے بندوک واپس رکھے اسے اندر رکھو اندر رکھو ورنہ میں تمہارا لائسنس جب کرلوں گا بڑے آئے لائسنس ضب کرنے والے ایک بار آشا مل جائے پھر اس کتے کے پلے کو شوٹ کر کے اس بندو کو توڑ کر لائسنس تمہارے حوالے کر دوں گا جاؤ انسپیکٹر آپ اس کا موں نہیں بند کر سکتے سکرم سکرم ان دونوں کی گاریوں کی چاگے نکال لو نی نی ٹھری ہے ہم لوگ چلنے کے لئے تیار ہیں اور آپ کا کیا ارادہ ہے چلو ایک بات یاد رکھنا راستے میں اگر کسی نے گھڑ پڑ کی تو دونوں کو گھر تک پیدل جانا پڑے گا اب بہت چلا نہیں جاتا راج یہاں رکھ جائیں اس طرح چیٹی کی چال چلے گا پہنچے پہنچے اگلا جنم ہو جائے گا ہاں رانا ٹھیک بولتا ہے ابھی تو سن لائٹ بہت باقی ہے کمال چلو لیٹس مووو نہیں نہیں بہت ہو گیا آج کے لئے اتنے کافی ہے ابھی تیرا باپ بھی چلے گا ارے نی نی یار اس کے بات کرو اس کے باپ کو کیوں بیچ میں بشیٹ رو ابھی میں نے اپنا مو پانی میں دکھا تو خودی ڈر گیا اور ہم لوگ تو انسان ہیں وہ دیکھو وہ گادہ بھی تھک کے بیٹھ گیا ہے تم سے کس نے کہا بیچ میں ٹانگڑ آنے کے لئے میری ٹانگ اتنی فالتو نہیں کی تم جیسے لوگوں کی بیچ میں آڑاتا پھر ویسے ٹانگڑ آنے کا میرا پورا حق بھی ہے پوچھا کیوں کیوں اس خزانے کا میں پانچ پرسنٹ کا پارٹنر ہوں اپنا اگرمنٹ ہوا تھا نا یاد ہے یا پھر سے نمونہ دکھاؤں ارے ارے اس کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ارے رانا اتنی اچھی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے ارے چھوٹو وہ کھولی جگہ میں جب تینٹ لگا دے چل جل دی کر چلو سوپچی آج رات کو تم میرے ٹینٹ میں سو گے مجھے ٹینٹ وینڈ میں نین نہیں آتی میں کفن لپیٹ کے اپنے کافین میں سوتا ہوں تم کچھ اہی تو آکے میرے کافین میں سو جاؤ کافین میں سونے کا میرا وقت ابھی نہیں آیا تھوڑی دیر انظار کرو وقت آنے والا ہے اچھا مائک میں سالے کو چھوڑوں گا نیکر کر کر یہ بتاؤ اس پر جانے کے لئے کوئی دوسرا راستہ ہے لیکن سوٹ بہت گھوم کے جانا پڑے گا کوئی بات نے دکھاؤ راستہ جلدی جلدی گوڑ بولے کب تک بھٹکتا رہوں گا میں تمہارے ساتھ میں اپنے آپ پہ ڈھونڈ لوں گا ان لوگوں کو ہو کامان شب چاپ چلتے رہو سنا سنا شانٹی 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 چاہے انسپیکٹر اپنی زبان سے میری پتنی کا نام مت لو آم سوری آپ کی پتنی کا نام شانٹی ہے ہاں یس بدل ڈالو ہاں رانا ہم یہ توپچی اس لڑکے کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے اتنا یار مجھے رکھتا ہے شاید اس کے ساتھ مل کے ہمیں کٹ تو نہیں کرے گا میں بھی یہی سوچ رہا مائک اس نے صرف پانچ پرسنٹ کیوں مانگا اس وقت ہم اس کی ہر شرط مانجا رانا رانا راج و راشا تینک سے بھاگ گئے یو فول کہاں بھاگ کر جائیں گے جا کر ڈھونڈ ہونے اگر وہ دونوں بھاگ گئے تو میں تم سب کو یہی دفن کر دوں گا سمجھے ایسے ایسے کیوں چیخ چلا کر اپنا گلہ خراب کرے اور وہ دو پیار کرنے والے چوزیں کسی تنہائی میں بیٹھوں گے بھی لوٹ کے آ جائیں گے تم پھر بیچ میں بولے ایسے میں کیا کروں بولے بغر میرا کھانا آزم نہیں ہوتا پلیز پلیز رانا لیس کو فائنڈ دم یہ گھٹیا مفت کی رائے اپنے پاس رکھو سمجھے چل آشا ہے لگتا قسمت ہمارے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہی ہے یہاں بھی ہماری شادی نہیں ہو سکتی چلو واپس چلتے راج تمہیں ایسا نہیں لگتا جب تک یہ خزانہ نہ مل جائے ہماری شادی نہیں ہو سکتی شاید ایسا ہی ہو شاید نہیں ایسا ہی ہے کیونکہ تم ایسا چاہتے ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو آشا ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آج میرا شک یقین میں بدل گیا ہے تم بھی اس دولت کی جنگ میں شامل ہو گیا ہو تم نے ہر بار مجھ سے جھوٹ بولا مجھے بے حکوب بنایا ہم گھر سے بھاگ کر آئے تھے اپنی چھوٹی سی دنیا بسانے کیلئے مگر تم نے میرے سارے سپنے چور چور کر دیئے راج تم پری بھی ہو دھوکی باز ہو دولت کے لازی ہو تمہیں آجا نہیں رضانہ چاہیے رضانہ چاہیے رضانہ چاہیے آجا آجا یہاں ہمارے پیار کی بنیاد اتنی کمزور ہیں کہ دکھوں کا ایک ہلکا سا جھوکا بھی نہ سہ پائے آجا آجا میرا خزانہ تو تم ہو اور مجھ پر اتنے الزام لگانے سے پہلے ایک بار مندر میں جھانک کر دیکھا تو ہوتا کہ یہاں ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی جاؤ جا جا کر دیکھو جاؤ 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 راج مجھے معاف کر دو آشا اگر بھگوان اس دھرتی کے ذرے ذرے میں موجود ہے میرے اندر ہے تمہارے اندر ہے تو میں اسی بھگوان کو ساکشی مان کر آج تمہیں اپنی دولان بناتا ہوں موسیقی 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 انہیں اپنے دل کی بھڑا سپوری کلے نہ تو لے جانا تو غلطی ہے تمہاری ہے ویسے اگر تم کوئی آنا تھا تو مجھے کہہ کے نہیں آسکتے تھے میں منع کرتا تھا جانا دلو اور آشا ارے کچھ نہیں ہوگا یار توپچی ہے نا اگر یہ گڑ پر کریں گے تو ایسی توپ چلاؤں گا ان کی دھچیں اوڑ جائیں گی چلو چلو بات آگیا چلو اے چھوکری کمان راڈ راڈ ایک بار یہ خزانہ میرے ہاتھ میں آ جائے ایک بار تو بتاؤ توپچی استاد تمہیں اس تابوت میں سوتے کیوں ہو لوگ تو مندر کے بعد ہوتے ہیں نا میں ڈر نہیں لگتا اس میں ڈر نہیں کہا کیا ہے میں تو جب پیدا ہوا تو معلوم ہے کہاں سوتا تھا چوہے کی بل میں چوہے کی بل میں جب رات میں چوہے نے بجان سے بھگا دیا تو وہاں سے نکل کے میں ساپ کی بل میں سونے لگ گیا ساپ کے اور میں بچپن میں پالنے مالنے میں تھوڑی لڑتا تھا سوڈی سی پیٹی میں لڑتا تھا ڈھکان بند ہوئی اچھا اُلساد ایک بات بتاؤ جیل میں کہاں سوتے تھے بتاؤں تم معنی گا نہیں وہ جیلر برا نہیں مانتا تھا اس کو مزہ آتی تھی چلو بھی جاؤ ڈھکان بن کرو سونے تو چلو بن کرو اچھا اچھا اجھا اچھا پوچھنا اچھا اوزاد کیا ہے کھولو کیا ہو آپ کا سرمات ہے یہ پہروں کو طرف کیسے آگیا میں ذرا نیز میں گلاٹیاں مارتا ہوں ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے میں یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے کھائے کھائے یہ تابوت میں سونے کا یہ تمہیں یہ امراج کو دھوکہ دیتا ہوں وہ جب نیچے آتا تو میں اس کے سامنے مردے کے ایکٹنگ کر کے لیٹ جاتا ہوں وہ سمجھتا ہاں مر گیا وہ چلا جاتا ہوں میں پھر زندہ ہو جاتا ہوں پچھلے تین سو سال سے یہ چکر چل رہا ہے چلو بند کرو چلو یہ تو کوئی لمبار آگے لگتا ہے ہاں تین سو سال بولا پوچھتے اوستاد 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 کیا ہے آپ واپس مہا پہنچ گئے تیرے وہ بولا نا میں نیز میں گلاٹیاں مارتا ہوں ہم کیا ہے آپ نے تین سو سال بولیتے نا تین سو سال سے ہم راج کا میرا ہی چکر چل رہا ہے تو آپ کی عمر کیا ہے 25 سال اگر وہ پولیس والا ہوتا تمام پولیس پورٹس اس کے ساتھ ہوتے اور ہم دونوں اس پر جیل کے سلافوں کے پیچھے ہوتے وہ بیروپیا جو بھی ہو لیکن ہے بڑی پہنچی ہوئی چیز تم نے دیکھا وہ راج اور عاشق کو کیسے سپورٹ کر رہا تھا یہ توپچی پہلی کی طرح الچتا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ توپچی کا تھماکہ ہماری امیدوں پر پانی پھیر دے ہمیں اس کی دابوت کو اس کی کپر میں بزل دینا چاہئے بھائی ہاں 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 ایسی حرکت ایک مرتبہ ایک قیدی نے میرے ساتھ مدراز کے جیل میں کرنے کی کوشش کی تھی آج تک بیچار اپنی ٹوٹی پسلیاں لے کے گھوم رہا جوڑنے والا اس کو کوئی میلی نہیں رہا ہے اب مجھے تو اس نے بچا لیا ہے لیکن میری گولیوں سے تم لوگ کون بچائے گا اگر تم یہ بچپنا چھوڑ دو اور خامخا گولیاں برباد مت کرو اس جنگل میں سب کچھ مل جائے کہ مر گولیاں نہیں ملیں گے اور اگر تم اپنے دماغ پر زور ڈال ہو گئے اقل کے ناکون سے اپنے بھیجا خو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تمہارا دوست ہوں اور اس سے ثبوت بھی دے چکا ہوں کیسا ثبوت اس روز اگر میں چاہتا تو تم دونوں کو اپنے راستے سے علاق کر کے راج اور آشا کو لے کے فرار ہو گیا ہوتا اور اس خزانے میں میرا اور راج کا صرف قبضہ ہوتا صرف دو حصدار ہوتا ہے اس کی بات میں کچھ دم لگتا ہے مائک ہاں کریکٹ میرے خیال ہے مجھے اپنا ہمزفر بنا کے تم نے بے اکوپ ہی نہیں اکل مندی کیا ہاں بڑی اکل مندی کی ہے اس لئے جا کے آرام سو جاؤ مجھے بکس کے نیند ہاں ہاں مجھے بھی نینداری بھائی چلے بیڈ نائٹ ہاں اے سوری گوڈ نائٹ ہاں درہ یہ ڈککر مند کرتے ہیں ہاں بھائی ڈکر مند کرتے ہیں آئی شاہ آئی شاہ آئی شاہ آئی شاہ آئی تھا آئیgasps آئی چل آئی شاہ آئ موسیقی 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 ملائے جاو جاو سینگ باؤں گا سینگ باؤں گا سینگ باؤں گا نئی پھر اندلائی کوئی ہمتیار باؤں گا ہمارے بچیں نادان ہیں پرہا تراصل تو گلتی ہماری ہے ہم نے ان پر بہت سکتی کی ہے پتہ نہیں وہ کن لوگوں کے ہاتھ میں پڑ گئے ہیں ان کی رکشہ کرنا پرابون ان کی رکشہ کرنا ہو موسیقی سنگا پھونگا آجیا کرو سرداد ان شہری بابوں نے ہماری اس پوویتر دھرتے کو اپوویتر کر دیا ہے سنگا پھونگا ان میں سے کسی کی بلی چاہتا ہے بلی لو سنگا پھونگا خوش بلی دو بلی دو بلی بلی کسی کم آئے ہوارے کی دیں جائے گی کم؟ بلی دو دیکھو 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 ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون کم آئے ہوارا ہے موسیقی 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 بلیلو بلیلو کیسی آگیا کلیلو اگر یہ لڑا جان سے گیا تو سمجھو خزانہ بھی اپنے ہاتھ سے گیا خزانہ سے یار خانتی کے تختے پر لٹکرا پھر بھی خزانہ یاد آرہا ہے مرے کے کیا خزانہ اوپر لے کے جائے گا بے اکوف یہ سوچ یہاں سے زندہ نکل کے بھاگیں گا ایک راستہ ہے کیا آدھی کی کہنے کے مطابق آج چندر کرہاں تو یہ آدھی باسی بڑے اندویشواسی ہوتے ہیں اندویشواسی ایک ہم کرتا ہوں ان کے اندوشاہ سے کھلتوں میں ایک ناٹہ کرتا ہوں تم سب میرا ساتھ دیتے رو اور ہاں میں ہاں ملاتے رو اس جہت کو سمجھاؤں میری مانتا نہیں ہو بلو آپ شروع تو کیجئے میں سمجھاتا ہوں آج کوئی ناٹک نہیں چاہیے تیرا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی ناٹ سندری پمبوشی 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 پلیلو بات پلیلو بات پلیناٹ ناٹ ناٹ پہلے راٹ 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 یہ سب کیا ہو رہا ہے گروہ سندری نہ جولو نہ جولو سمجھ گیا ناٹ دیکھنا تھے سندری سردار تم پر خوش ہوئے یہ اپنی اور خوشی کے لیے تمہارا ناٹ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں میں نہیں ناچوں گی میں نہیں ناچوں گی آشا ضد مت کرو جب تک چاند گین نہیں ہوتا تم کو ناچنا پڑے گا ورنہ سب مارے جائیں گے ناچو نہیں آشا اگر راج کو بچانا ہے تو ناچنا ہوگا آشا کم آن ہمیں بچا لو سندری یا مور ہمارے پاچ جلو آشا من جانگ روح آلالالالالالالال得 روح چیز بابا آشا ہاں 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 نبس ہاں سا masters ห bem ہاں ٹرothe ہاں ہاں کبرا گنا روتی آنکھیں لے کے مجھ کو پڑ رہا ہے ہسنا کے زیبانے گیرے آسمان سے گیرے حضور پہ اٹھتے اے محبت اے محضر واترا کیا کہنا روتی آنکھیں لے کے مجھ کو پڑ رہا ہے ہسنا کے زیبانے گیرے آسمان سے گیرے حضور پہ اٹھتے موسیقی 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 ہمارا خزانہ ہمارا خزانہ یہی ہے سنگا بھوگا سنگا بھوگا گوڑا دیکھے تم کو گوڑا دیکھا کسالا ہمارا ہمارا آہ اس تے زیادہ اوچل مت نہیں تو ہائٹ کم ہو جائے کی چھوٹا ہو جائے گا جا پاکل آدمی اس کے پاس گوڑے کم ہیں آدمی زیادہ ہم لوگ جائیں گے کس سے کوئی بات نہیں باقی لوگ یہی رہنا چاہتے ہیں مگر پی بی سردار کو ملا کہ چھے ہوتے ہیں گوڑے پانچ ہیں اگر آپ لوگ کو اتراز نہ ہو تو آشا اور میں ایک ہوڑے پہ چلتے ہیں آہم ٹھیک 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 ہم ساتھ میں نے کوئی بھاگیا کہ نہیں موسیقا موسیقی اب یہ گھڑا خچر ہے گرانے سے پہلے بولتا نہیں ہے یہ ہماری مندل ہے یہ وہ قلعہ ہے جس میں خزانہ چھپا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کہاں پر ہے یہ تو بتاؤ اتنے بڑے قلعے میں خزانے کو ہم کہاں کہاں تلاش کریں گے نقشے کے مطابق قلعے کے اندر پھیلیوے چٹانوں پر ایک اکتے ہوئے سورج کا نشان ہمیں اسے ٹھوڑنا ہے وہی سورج کا نشان ہمیں خزانے تک پہنچائے گا لیکن یہ اپنا سورج تو ڈوب رہا ہے اندھیرہ کھا رہا اس کو اب کیا کریں گے میری رہی ہے کہ ہم خزانہ کل دن کی روشنی میں ڈھونڈیں نہیں یہ اندھیرہ ہمارے راستے کی دیوار نہیں بن تکتا کریکٹ ہم کوئے پہ آکے پیاسے واپس نہیں جائیں گے یہ خزانہ ہم آج ہی ڈھونڈیں گے اسی وقت ہے بھائی یہ خزانہ تجھ کو اکیلے نہیں چاہیے ہم سب کو چاہیے کریکٹ اور یہ جو قلعہ ہے نا یہ بہت پرانا اس کے اندر ساپ ہیں بچھو ہیں کٹ کٹ کر دیں گے کہ دس جنم نے کبھی چانس نہیں ملے گا اپنے آپ کو توپچی کہتا ہے ساپ بچھو سے ڈڑتا ہے میں توپچی ہوں سپیرا نہیں ہوں جو ساپ پکڑ کے لیے آؤں گا اس سے تھوڑا صبر کرو صبر کا پھل جا وہ پھیکا ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے وہ پہلے ہی میٹھا ہوتا ہے آج کل پھیکا ہوتا ہے شکر بہت مہنگی ہو گئی ہے کمجھ گیا چلو مجھے نین ناری چلو موسیقا 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 ہم کو معلوم زیادہ ہم کو چیٹ کرے گا دارو پلا کے ہمیں بہوش کرنا مانگتا تھا مگر مائک کو دھوکہ دینا ایتا آسان نہیں ہے یہ باکس میرے حوالے کر دو خوالے پاکسی موسیقی 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 لالچ کی زمین پر دولت کی فصل کبھی نہیں اکتی موسیقی اگر کسی نے اپنے پیروں کو حرکت دی تو میرے ہاتھ حرکت میں آ جائیں گے اور تمہاری کھوپنی اپنی جگہ سے خسک جائیں گے لاجیش بکس اٹھا دیکھا تیرا اور میرا فائٹ میں تیسرا فائدہ اٹھا کے لے گیا جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے مائک جیتے گا وہی جو یہاں سے زندہ جائے گا رانہ مائک اپنے آپ کو قانون کی حوالے کر دو کیا مطلب مطلب یہ کہ اس وقت تم دونوں سی بی آئی انسپیکٹر شیر خان کے سامنے کھڑے ہو سی بی آئی انسپیکٹر شیر خان کے سامنے کھڑے ہو سی بی آئی انسپیکٹر خزانے کے ساتھ گرفتار کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت میں صرف ہرے جوارات ہی نہیں بلکہ کچھ ملٹری سیگریٹس بھی ہیں باب ایجنٹ تھا اس کے بعد ہمارے ملک یہ سرد کی خفیہ راستوں کی ایک مایکرو فیلم تھی جو ہمارے دشمن دیش کے ایک ایجنٹ کی ہاتھوں بیچنا چاہتا تھا باب نے سوچا موقع ملنے پر ہندوستان آئے گا تو خزانہ و نقشہ اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن اچانک باب کو دل کا دورہ پڑ گیا اور مجبوراً اس نے وہ نقشہ مائک کی ہاتھوں بیچ دیا اور مائک کا آدمی شیٹی نقشہ لے کر ہندوستان آ رہا تھا تو میں نے اس اے ائرپورٹ پر کھٹ دیا مرسی شیٹی مرسی شیٹی مرسی شیٹی بی آفیسر شیر خان مرسی مرسی شیٹی مرسی شیطی میرے ہاتھوں سے بچھ کے بھاگا ترانا اور اس کے ادم اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے بچھ کے بھاگا تو اس کے بعد دا تکرایا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کانی جو اچھی طرح ممتلہ سبراہ 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 آخر دولت کی اس جنگ میں قانون کی جیت ہوئی اور اس کی لالت سے انزمار دیا ہے سبراہ جس طرح تم نے اپنی جان پہ کھیل کر اس سرکاری خزانی کی حفاظت کی ہے اپنا فرض نہیں بھایا اسی طرح مجھے اپنا فرض نہیں بھانا ہے آپ کو کون سا فرض نہیں بھانا ہے تم دونوں کی شادی کراؤں گا پھر اس طرح جنگل میں بھٹکنی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں سبراہ جمع کرو تم اکھاٹا کرو اس دوسرے بچوں میرے ایک نصیحت یاد رکھیں دولت انسان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر وہ کمزوری بن جائے تو پھر مسیبت بن جاتی ہے اس سے کبھی مسیبت منت بن دینا چلو آگئی آپ بھائی آپ آشا کا کچھ پتا چلا ایک آب ہی کی گمی تھی آئیئے سبراہ سبراہ یہ جاکو نہیں اپنے صاحب ہے ہمارے ماتا پتا بھائی مجھے گولی مار دیں گے کوئی گولی نہیں مارے گا میں ان کی گولی کو پہلی گولی مار چکا ہوں سبراہ 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 ہم اپنے کیے پر بہت شربندہ میری پاسا اگرواب جاؤں میں نے تمہیں ماف کر دیا بھائی بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہے آپ اب تو ہم رشتے دار ہو گئے ہاں اب تیر چلے تنوار چلے مانے دھر لکل آئی یار کی جائے پاسی لکھ جائے جانے کل جالت بھائیاں پیار کی اب تیر چلے تنوار چلے مانے دھر لکل آئی یار کی اب تیر چلے تنوار چلے مانے دھر لکل آئی یار کی تنوار چلے تنوار چلے تنوار چلے جائے پیار